کافی زیادہ ایشوز ہیں سپریم کوٹ کا بھی ڈیسیجن آئے جس میں مسلم منجلائے جو ہے پورتالہ کے بعد بھی منٹینز ڈیمانڈ کر سکتی ہیں تو اس طرح اچھے منجلاؤں کی سکتی ہیں وہ آپ کیسے نکلیں ملیسٹر مہلاؤں کے لیے اور بچڑے ہوئے طبقوں کے لیے مادر مہربان نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا لیکن ابھی ان کے لیے بہت کچھ کرنا باقی بھی ہے سوسائٹی میں ان کو جو درجہ ملنا چاہیے جمہو کشمیر کی ترقی میں جو ان کو حصہ ملنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملا ہے اور اس کے لیے خصوصاً مہلاؤں کو لے کے ایک الگ جو ہے ہم ایک سکیم اور ایک پیکیج جو ہے وہ آنے والے جو انتقابات ہیں اس کے لیے جو منشور تیار کیا جا رہا ہے اس میں بالخصوص مہلاؤں کے لیے ایک جو ہے ایک الگ حصہ ہوگا کیونکہ مادر مہربان کا جو دکھایا ہوا رستہ ہے اس پر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کا جو ڈسجن آیا ہے مہلاؤں دیکھیں آپ نارمل سی تو نہیں ہے لیکن کیا یہ حالات نائنٹی سکس سے بتر ہیں اگر یہ حالات نائنٹی سکس سے بتر ہیں تو مت کرائیے الیکشن اگر آپ نے ان طاقتوں کے سامنے جھکنا ہے جو آپ کے ہوپر حملے کر رہے ہیں تو مت کرائیے الیکشن اگر آپ نے ملٹنسی کی سپریمسی ثابت کرنی ہے بنیزبت کے اپنے فوج اور اپنے پولیس کی سپریمسی پھر مت کرائیے الیکشن اگر حمت نہیں ہے دم نہیں ہے اگر بزدل بیٹھے ہیں تو مت کراؤ الیکشن لیکن اگر ہماری فوج کی سپریمسی ہے پولیس کی سپریمسی ہے اگر ہمارے حکومران جو ہیں تھوڑا سا دم رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں تو ان طاقتوں کے سامنے جھکیں گے کیوں الیکشن ہونے چاہیے اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور جمہو کشمیر کی عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کا خود فیصلہ کرے گی انڈیا پاکستان کی ریلیشنز کو آپ کیسے دیں اب نیٹ پہ تو فیصلہ جلد سے جلد ہونا چاہیے آخرکار بچوں کے مستقبل کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرنا یہ ان کے سخت سخت نائنصافی ہے ہم تو امید کریں گے کہ چاہے وہ انکوائری ہو چاہے عدالت ہو چاہے حکومت ہو کہیں نہ کہیں فیصلہ کیا جائے اور بچوں کا مستقبل جو ان کو ابھی خطرے میں نظر آ رہا ہے وہ خطرہ جو ہے دور ہو جانا چاہیے انڈیا پاک ڈیلیشنز کو کیسے دیکھتے ہیں بی سی سی آئی یہ کونسی نئی بات ہے یہ کونسی نئی بات ہے ابھی کافی سال ہو گئے ہم نے بائی لیٹرال ایک دوسرے کے ملکوں میں نہیں کھیلا ہے اب ٹورنمنٹ کے حوالے سے اگر انڈیا کی ٹیم نہیں جائے گی تو یہ بی سی سی آئی کا اپنا فیصلہ ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس ملک میں اور ان دونوں ملکوں کے درمیان بہتر رشتے قائم کرنے میں ذمہ داری صرف ہمارے ملک کی نہیں ہے اگر اس ملک میں ان دونوں ملکوں کے درمیان بہتر رشتے بنانے ہیں تو اس کی بہت سادہ ذمہ داری جو ہے پاکستان کی بھی بنتی ہے جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے وہ نہیں بننا چاہیے پاکستان کو بھی اپنا اس میں رول ادا کرنا ہوگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں ٹھیک ہے نا